بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ارمین بسے سب بھائی با خوبی جانتے ہوں گے غیر ملکی رمضان کے آخری اشرے میں سپر مارکیٹوں کے باہر بھی چاولوں کے بوروں کا کیسوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے اور سعودی حضرات آخری اشرہ میں یہ بانٹے بھی ہیں بہت سے یعنی کہ خارجیوں میں بانٹے ہیں یا جہاں بھی ان کو کوئی ایسی عورت وغیرہ بھی جو اکثر میں نے دیکھا ہے یا یہاں بیٹھی ہوتی ہیں یا ان کو بھی دیتے ہیں ان کے سامنے دس دس بیس بیس کیس پہلے بھی پڑے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کو دیتے ہیں لے کر تو خارجیوں بھی بہت سے دیتے ہیں یہ خارجی بھائی جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی تو یہ چاول کیوں دیے جاتے ہیں اس کے متعلق کیا حساب ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بھائی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کیا خارجی بھائی جو ہم موجود ہیں سعودی ارمین ہمیں یہ چاول لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے یا اس کے متعلق جو بھی حساب ہے وہ میں آپ کو مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں بھائی پہلے آپ یہ دیکھ لیں جی کتنے کتنے چاول وہ دیکھ گئے ہیں کون کون سے ہیں اور ان کے ریٹ کے ہیں پھر میں آپ کو اس کے متعلق بھائی ڈٹیل بھی بتا دیتا ہوں سپرمارکیر کے بعد دیکھ لیں جی چاولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہر سپرمارکیر کے بعد آپ کو یہ دکھائی دیں گے یہ سستے داموں میں ملتے ہیں بسال کے طور پر آگے پیچھے اگر ساٹھ ریال کا ایک آپ کو دس کلو کی پیکنگ ملتی ہے تو ان دنوں میں وہ چالیس پنتالیس کی ملے گی آپ کو ڈسکاؤنٹ پر ہوتی ہے ہر چیز سپرمارکیر رمضان کے آخری اشراح میں جی تو یہ دیکھ لیں جی یہ بیس کلو چاول ملے ہیں جی دو کیس دس دس کلو کے تو بزار میں ان کی قیمت اچھی خاصی ہے تو یہ فری دیکھے گیا جی سعودی باہر تو یہ بھائی گھر لے کے ہے دس دس کلو کے دو کیس ہیں جی بیس کلو چاول ہے جی تو سعودی نے فری دیئے ہیں تو اس کے متعلق میں آپ کو ڈیٹیل سے ابھی ساری چیزیں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کون کون سے چاول کس کس کو دیکھے گئے ہیں وہ کیا حساب ہے جی تو اسے بھی دس کلو کی پیکنگ ملی ہے جی چاولوں کی دیکھ لیں جی آپ یہ گھر باہر سعودی سے دیکھے گیا ہے دس کلو چاول تو یہ گھر لے کے ہے تو بزار میں اس کی قیمت ابھی بھی ساٹھ باسٹھ ریال ہے ڈسکاؤنٹ پر یہ چاولوں کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو یہ دیکھ لیں یہ شلان کا چاول ہے جی یہ بھی تین تین کلو کی پیکنگ ہے آپ دیکھنے ہی تین کلو اوپر لکھا ہوا ہے اور شلان ارز رسہ سیلہ باسپتی چاول ہے جی میڈ ان انڈیا کا تو انڈیا پاکستان سے یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے سعودی عرب میں دبائی کے ثرو تو بہترین قسم کا چاول ہے بزار میں اس کی قیمت جو ہے آپ کو سب بھائیوں کو پتا ہے بیس سے پچیس ریال ہوتی ہے لیکن یہ سعودی حضرات یہ بھی فری دے رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیں یہ سب ویڈیو آپ نے دیکھ لیں ہیں ماشاءاللہ چاول جتنے بھی دیکھے گئے ہیں سعودی حضرات ہم خارجی بھائیوں کو تو گھر پر رکھے ہیں تو سب کو ملے ہیں سب نے کوئی دس کلو بیس کلو پچیس کلو کم از کم پانچ کلو تو ہر بندے کو ملے ہی ہیں تو بات کرنے کے مقصد یہ تھا کہ یہ چاول کی چاہیے یہ چاول بھائی آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا کہ یہ فترانے کے طور پر سعودی حضرات لے کر بانٹتے ہیں دیتے ہیں عورتوں کو لیکن عورتوں کے سامنے بیس بیس پچیس پچیس پچاس پچاس کیس پہلے پڑا ہوتا ہے یا انہوں نے پچھے رکھے ہوتے ہیں یہ سعودی حضرات پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس پہلے سے اتنے ہیں تو کسی اور کو دے تو یہ پھر خارجی ڈونڈتے ہیں جو خارجی حضرات مقیم ہو کہیں بھی ان کو دے دیتے ہیں کہ یار ان کو دے دو چلو وہ رکھ لے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے خارجی بھائی یہ چاول لے سکتے ہیں بھائی میں نے ایک ہمارے پاس بزرگ حضرات موجود ہیں ماشاءاللہ انہیں پتا ہے اس کے متعلق کافی تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہم اسے لے سکتے ہیں اور اسے کھا بھی سکتے ہیں لیکن اپنا فترانہ ہمیں دینا بھی ضروری ہے تو اسے لے سکتے ہیں ان چاولوں کو کھا بھی سکتے ہیں آپ کیونکہ یہ سعودی حضرات یہ چاول ہمیں نہیں دیں گے تو پھر کسے دیں گے بات کرنے کا مقصد ادھر یہ ہے یہ سعودی آپس میں تو ایک دوسرے کو دے نہیں سکتے کیونکہ ماشاءاللہ یہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے ہیں تو یہ ایسے فرد ڈھونڈتے ہیں جو اس کے قابل ہو تو وہ وہی ہوتے ہیں جو سڑک کے کنارے وغیرہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان کو یہاں خارجی جو مقیم ہوتے ہیں یہاں پر ان کو دیے جاتے ہیں اسی لیے خارجی حضرات کو یہ لے لینے چاہیے اور انہیں کھانا بھی چاہیے اس میں کوئی کسی قسم کی حج والی بات نہیں آپ سب بھئیو بتا ہوگا وہ بھی سب لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں پیسے بھی اپنی جیب میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی بھائی لیتے ہیں تو یہ بھی لینے چاہیے اور کھانے چاہیے لیکن اپنا فترہ نہ آپ کو ضرور دینا ہوگا وہ چاہے آپ ادھر کسی کو بھی دیں وہ حساب آپ کا خود کا ہے لیکن یہ حساب سعودیوں کا ہے وہ آپ کو ادھر سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے مستحق ہیں تو اس لیے آپ کو دے کر جاتے ہیں وہ یہ چاول